فَإِن تَوَلَّو پھر اگر تم مو پھیرو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَئِكُمْ تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا یعنی حجت ثابت ہو چکی میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا اب اگر تم مو پھیروگے اپنے نقصان کروگے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمٌ غَيْرَكُمْ اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا انہیں اگر تم نے ایمان سے احراز کیا اور تم ایمان نہ لائے اور جو احکام میں تمہاری طرف لائیا ہوں انہیں تم نے قبول نہ کیا تو اللہ تمہیں ہلاک کرے گا اور بجائے تمہارے ایک دوسری قوم کو تمہارے دیار اور امبعال کا والی بنائے گا تمہارے بعد دوسری قوم تمہارے شہروں پر اور تمہاری جائدات پر قابض ہوگی یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید کے معتقد ہوں گے اور اللہ ہی کی عبادت کریں گے وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْعَا اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے کیونکہ وہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچ سکے لہٰذا تمہارے اعراض کا جو ضرر ہے وہ تمہیں کو پہنچے گا کفر کو ہی تم نے اختیار رکھا اور ایمان نہ لائے تو اپنا ہی نقصان کرو گے اِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَيْعِ حَفِيظ بے شک میرا رب ہر شئے پر نگبان ہے کسی کا قول کسی کا فعل کسی کا کام اللہ سے پوشیدہ نہیں جب قوم حضرت حود علیہ السلام کی نصیتوں پر عمل پیرا نہ ہوئی اور یہ قوم نصیت پذیر نہ ہوئی تو بارگاہ قدید برحق سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ان کے عذاب کا حکم نافذ ہوا وَلَمَّا جَا عَمْرُنَا نَجَّئِنَا حُودًا اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے حود کو نجات دی وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور جو ہود کے ساتھ ایمان والے تھے انہیں نجات دی بِرَحْمَتِ مِنَّا اپنی رحمت فرما کر وَنَجَّئِنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيغٍ اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی قسمانوں کی تعداد جو حضرتِ حود علیہ السلام پر ایمان لائے ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد چار ہزار تھی قومِ آتھ کو ہوا کے عذاب سے حلا کر دیا گیا تیز ہوا چلی اور یہ ہوا دائرے میں چل رہی تھی یعنی اس ہوا نے ایک سرکل بنایا نیچے سے لوگ ان کو اٹھاتی تھی اور فضا کی بلندیوں میں لے جا کر دوبارہ زمین پر پٹخ دیتی تھی اور اس ہوا میں ایسا جلال تھا کہ اس نے ہر چیز کو اس طرح گلا دیا گوئے کہ اس پر صدیہ گزر گئی ہیں ہر چیز ایسی پرانی ہو گئی لیکن حضرتِ حود علیہ السلام نے مومنین کو جمع کیا اور ان کی اردگرد خلقہ باندیا اپنی انگلی سے زمین پر دائرہ کھینج دیا مومنین دائرے میں بیٹھ گئے وہ ہوا وہاں آتی تو نرم ہو جاتی اور اس ہوا نے مومنین کو کچھ بھی نقصان نہ دیا وَنَجْجَئِنَاهُمْ مِنْ عَضَابٍ غَلِيظُ کے مانا مفسرین نے فرمایا کہ جس طرح حضرتِ حود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عذاب سے بچایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھا وَطِلْكَ عَادٌ اور یہ عاد ہیں یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہے اور تل کا اشارہ ہے قومِ عاد کی قبور کی طرف اور ان کے آثار کی طرف مقصد یہ ہے کہ زمین میں چلو انہیں دیکھو اور عبرت حاصل کرو وَطِلْكَ عَادٌ اور یہ عاد ہیں جَاحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا وَعَسَوْ رُسُولَهُ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور ہر بڑے سرکش ہر دھرم کے کہنے پر چلے وَاتْبِعُوا فِي هَادِهِ الدُّنْيَا لَعْنَ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن یعنی دنیا میں بھی لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے اَلَا اِنَّا عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ سُنُّو بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے اَلَا بُعْدَلْ لِعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ اَرے دور ہوں عاد ہوت کی قوم یعنی قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا وہ تباہ و برباد ہو گئے سورِ حوت کا پانچہ روگو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے